نمسکر پیزارتیوں کیلکولیٹر کا یوز کرتے ہوئے کسی میٹرکس کا انورس کیسے فائنڈ کرتے ہیں ابھی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پرہ دیکھیں ہم اس کی صورت کریں اس سے پہلے ہمارے بہت سارے ویڈیو آ چکے ہیں جس کی لنک نیچے ڈسکریٹس میں میں دے دوں گا وہاں سے وزیٹ کر کے دیکھ لیں یہاں پر سرپرتم آپ کو کیا کرنا ہے موڈ بٹن کو پریس کرنا ہے موڈ بٹن کو پریس کرتے ہی آپ کے پاس یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے دیکھیں میٹرکس نمبر سکس پر تو اس کے بعد سکس کو پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر تین لکھے تین آفشن آ رہے ہیں میٹرکس اے میٹرکس بی میٹرکس سی تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی matrix select کر سکتے ہیں جیسے میں matrix A کو select کر دیتا ہوں اب آپ کے پاس کونسی matrix ہے یہاں پر M into N کونسا ہے یہ کونسی matrix ہے 3 into 3 کی matrix ہے تو یہاں پر ہمیں کس کو select کرنا ہوگا 3 into 3 کی matrix کو 3 into 3 کی matrix کو select کرنے کے لیے ہمیں کس کو press کرنا ہوگا 1 کو press کرنا ہوگا تو 1 کو press کر دیا تو یہ ہمارا 3 into 3 کا matrix select ہو گیا ہے اب اس میں مجھے ویلیو ف کرنے کے لیے کیا کس پر آگیا اس پوزیشن پر یہاں پر کتنا ہے فور کو دبایا اپر فور آگیا اس کے بعد سکس دبایا اس کے بعد یہاں اس position پر کیا ہے 3 ہے اس position پر 1 ہے تو 1 کو feed کر دیا اس position پر 2 ہے 2 کو feed کر دیا اس position پر 9 ہے 9 کو feed کر دیا 7 کو feed کر دیا اور 3 کو feed کر دیا تو اس پرکار سے دیکھیں میں نے ساری values کو feed کر دیا ہے جو کی اس matrix میں ہے اب feed کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے مجھے on دبا دینا ہے ٹھیک ہے on دبانے کے بعد مجھے واپس کیا دبانا ہے shift shift دبا کر یہاں 4 پر click کرنا ہے 4 دیکھئے shift دبا کر کس پر click کرنا ہے 4 پر 4 پر کیوں click کرنا ہے کیونکہ یہاں پر پیلے کلر میں کیا لکھا ہوا ہے matrix لکھا ہوا اور پیلے کلر کا function کب کام کرتا ہے یعنی پیلے کلر میں جو بھی function لکھے ہوئے وہ کب کام کرتے ہیں جب ہم shift دباتے ہیں اس کے بعد وہ کام کرتا ہے تو matrix function کام میں لینے کے لئے shift دبایا اور اب 4 پرس کیا تو یہاں پر دیکھئے dimension data matrix اور یہ سارا لکھا ہوا آ رہا ہے مجھے کیا چیئے مجھے matrix A چیئے کیونکہ starting میں نے کس کو select کیا تھا matrix A کو select کیا تھا تو اس کے لئے مجھے کیا دبانا ہوگا 3 نمبر دبانا ہوگا تو 3 نمبر دبانا ہوگا تو matrix A یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے اب دیکھئے مجھے کیا نکالنا ہے A کا inverse نکالنا ہے تو inverse کہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی دیکھئے x inverse لکھا ہوا ہے تو میں اس کو press کروں گا تو یہ کیا آ گیا A inverse آ گیا ٹھیک ہے اب equal to press کرنے پر مجھے matrix A کا inverse مل جائے گا جو کیا آیا دیکھئے matrix A کا inverse کیا آ رہا ہے میں یہاں لکھتا ہوں ایک کا inverse پہلے position پر ہے minus 11 upon 86 دوسرے position پر اس کو یہاں سے آپ کو position change کرتے جانا ہے 15 32 1 upon 43 یہاں پر یہاں پر یہاں سے شروع کرتے ہیں 9 upon 86 minus 24 upon 43 7 upon 43 یہاں پر minus 5 upon 43 یہاں پر 11 upon 43 یہاں پر 6 upon 43 تو یہ آ جاتا اپنا اس کا inverse A matrix کا تو دیکھئے ہم نے بلکل آسانی سے matrix A کا inverse فائن کر لیا میں اگر آپ کو اسٹرے بتا دوں mode دبایا اس کے بعد matrix دبایا matrix کونسا کوئی بھی لے سکتے ہیں A, B, C ہم نے A لیا تھا کونسا تھا 3 to 3 کا وہ لیا value feed کی on دبایا اس کے بعد shift دبایا اور matrix دبایا یہاں پر کونسا matrix لیا تھا A لیا تھا 3 دبایا 3 کا inverse لیا اور equal to equal to press کیا تو اپنا ہے جو inverse آگے matrix فیڈ نہیں تھا تو یہ error بتا رہے ٹھیک ہے تو یہ تھی step آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ کا تدل سے دھنے وعدہ بار میں اس پر اندر کلیری جو کہ آپ کو اس پرکار کی ویڈیو شیئر کرتا ہے